امیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیا اور تین سو دینار اوپر دیا تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگا تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حض عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حض عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا اے بھی واپس کرو میں انتو ترڈی نہیں آتے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسیو ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسید بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا وح وح عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہ ابو میں گیا سوال سے ہی وہ پتا جائے کہ ابو میری کلی اڑ گئی گئی بکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے پہلے ایک دم ڈھیلے ہو گئے کہنبا جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا اب آبا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے کے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کیوں پہنے ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنے ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر اسے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے آئوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں نکلیں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کہ میں